چلو دوستو شروع کرتے ہیں سچی مطرتا سوٹی سی کہانی ہے دوستو لیکن بہت اچھی ہے دیان سے سننا کسی دیس میں ویر بدر اور چندر سین نامک دو دوست رہا کرتے تھے ویر بدر کسان تھا تو چندر سین ایک سینک تھا دونوں میں بڑی گیاری دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے لئے کچھ بھی کر گزرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے ایک بار ان کے دیس پر پڑوسی دیس کے رازہ نے آکرمن کیا دونوں دیسوں کی سیناؤں میں گمہ سانی اچھیڑ گیا اور اس یود میں سینک چندر سین نے بھی بڑی بہدری سے حصہ لیا اوف آ لیکن انت میں ہر چندر سین کے دیس کی ہی ہوئی اور رازہ سمیت اسنکت سینکوں کے ساتھ ساتھ چندر سین کو بھی گرپتار کر بندی گھرے میں ڈال دیا گیا کیونکہ چندر سین لڑائی کے میدان میں بہت بہدری سے لڑا تھا اس لئے دوسمن دیس کے رازہ نے سوچا یدی اس جیسا جابات جندہ رہا تو کسی بھی سمیہ ہمارے لئے خطرہ ہو سکتا ہے حتی اچیت یہی ہوگا کہ اسے ترنت موت کے گاٹ اتار دیا جائے سینہ پتی جی ہمارا عادیس ہے کہ چندر سین نام کے اس بہدر ویکتی کو ترنت فاسی پر چڑھا دیا جائے جس نے یود کے میدان میں ہمارے سیکڑ وفادار سینکوں کو موت کے گاٹ اتارا تھا جو آگیا مہاراج اور ہاں اسے فاسی پر چڑھانے سے پہلے ہمیں افسر خبر کی جائے ہم سوے اس افسر پر وہاں اپستیت رہنا چاہتے ہیں جیسی آپ کیا گیا انداتا فاسی کی تیاریاں پوری کرنے کے پر جب چندر سین کو فاسی کے تکتے پر لائے گیا تو سین اپتی نے راجہ کو خبر بھی جوا دی اور خبر ملتے ہی راجہ بھی وہاں آپ پوچھا اے سینک ہم سچے من سے تمہاری عمد اور بادری کی پرسنسہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم تلوار کی طرح خطرہ بن کر ہمارے سر پر لٹکتے رہو اس لئے ہم تمہیں فاسی پر چڑھا رہے ہیں پرنتو چونکی تم ایک بادر انشان ہو اس لئے ہم تمہاری ینتیم اچھا بھی جاننا چاہتے ہیں یدی تمہاری کو ینتیم اچھا ہو تو کہو راجن میری صرف یہی اچھا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لئے اپنے پریوار کے بیچ رہوں اس کے بعد مجھے فاسی پر لٹکنے میں کوئی گم نہیں ہوگا ہم تمہاری یہ اچھا حفظہ پوری کر دیں گے یہ بادر سینک یدی تمہارا کوئی پریشت تمہارے بدل امانت کے روپ میں ہمارے پاس رہنے کے لئے تیار ہو پرنتو ابھی راجن اپنی بات پوری بھی نہیں کر پا تھا گے تب ہی ایک پیرے دار وہاں آیا مہاراج ایک وقتی اسی سمیں آپ سے ملنا چاہتا ہے یدی آپ کی آگیا ہو تو اسے یہاں لے آم کون ہے وہے مہاراج اس کا نام ویر بدر ہے وہ اسی دیش کا واسی ہے تتہ سبق و فانسی پر چڑھنے والے اس وقتی کا میتر بتاتا ہے اوہ جاؤ اور اسے ترنت یہاں لے آؤ جو آگیا مہاراج پہرے دار کے جانے کے بعد سینک صاحب تمہارا بھاگے اچھا ہے جو این موقع پر تمہارا کوئی میتر تم سے ملنے چلا آیا یدی وہے تمہارے ستھان پر بندک بننے کو تیار ہو گیا تو ہم تمہاری انتیم اچھاو سے پوری کریں گے وہ یہ ویر بدر یہاں کیوں آ گیا کہیں لیکن چندر سین نے راجہ سے کہا کچھ نہیں کچھ ہی دیر میں پہرے دار ویر بدر کو وہاں لے آیا کیوں ویر بدر کیا یہ تمہارا میتر ہے ہاں راجن اور میرا میتر مجھے اپنے پرانوں سے بھی زیادہ پریہ ہے تو سنو تمہارا میتر بننے سے پہلے کچھ دنوں کے لئے اپنے پریوار کے بیچ رہنے کی اچھا رکھتا ہے لیکن کہیں یہ واپس لوٹ کر ہی نہ آئے اس لئے ہم اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے لیکن ہاں یدی کوئی اس کے بدلے میں مارے پاس بندک کے روپ میں رہے تو ہم اس کے انتیم اچھاو سے پوری کر سکتے ہیں تب آپ اسے ترنٹ چھوڑ دیجئے راجن اپنے میتر کے بدلے میں آپ کے پاس بندک کے روپ میں رہنے کو تیار ہوں ایک بار پھر سوچ لو بلے مانس یدی یہ واپس لوٹ کرنے آیا تو سرط کے مطابق تمہیں فانسی پر چڑھا دیا جائے گا میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے راجن اور مجھے آپ کی ہر سرط سویکار ہے اب آپ اسے چھوڑ دیجئے اور مجھے بندی بنا لیجئے ٹھیک ہے چندرسین ہم تمہیں سات دن کا سمجھ دیتے ہیں تم سات دن اپنے پریوار کے بیچ رہ سکتے ہو لیکن یدی آٹھویں دن تم دن چڑھنے تک یہاں نہیں پہنچے تو تمہارے میتر کو فانسی پر چڑھا دیا جائے گا مجھے منظور ہے مہاراج سینی کو چھوڑ دو اسے اور اس ویکتی کو بندی بنا لو آزاد ہوتے چندرسین اپنے گنیشت میتر ویر بدر کے گلے سے لگ گیا میرے سچے میتر تم چنٹانے کرنا میں ساتھ میں دن ہی واپس لوٹ آؤں گا لیکن میتر میں تو بھگوان سے یہی پراتھنا کروں گا کہ تم واپس لوٹ کرینے آؤ جاؤ گھر جاؤ تمہارے بیوی بچے تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے دونوں میتروں نے ایک دوسرے سے عرصو پوراں ویدا لی پھر سینک ویر بدر کو لے کر بندی گھرہ کی اور چل دیئے اور چندرسین رازہ کے دیئے گوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی اور چل دیا ادھر ویر بدر کو بندی گھرہ میں ڈالا گیا ادھر چندرسین اپنے گھر پہنچا اہا سوامی آپ آگئے باپو آگئے باپو باپو اب چندرسین نے اپنی پتنی کو ساری بات بتا دی جسے سن کر پتنی کے چہرے پر چھائی پرسندہ اداسی میں بدل گئی میں جانتا ہوں پھر یہ کہ اس سمیں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں مجھے سات دن بعد لوٹنا ہی ہوگا ورنہ میرے مطر کی جان خطرے میں پڑ جائے گی سوامی میری بات مانیے تو آپ واپس لوٹنے کا ویچاری چھوڑ دیجئے آپ کا مطر تو ابھی کوارہ ہے اور اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے یدی وہ پھانسی پر لٹک بھی گیا تو کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا جبکہ تڑاک مورک ہستری آئندہ ایسی گندی بات اپنی جبان سے نکالنا بھی مت بے سک میں تمہارا سواگ ہوں لیکن تمہارا یہ سواگ اپنے میتر کو اپنے پرانوں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے اس کے لئے اپنی بوٹی بوٹی تک میں دے سکتا ہوں اپنا سب کچھ بلیدان کر سکتا ہوں مجھ سے بھول ہوگئے سوامی سما کر دیجئے اس کے بعد ایک ایک کردین بھی تنے لگے چنکی چندر سین مرنے سے پہلے ساری زمین زیادہ دیساب کتاب اور ہر آپ سے کام نپٹا لینا چاہتا تھا اس لئے وید دنوں کی گنتی بھول گیا اور اس کی پتنی نے بھی اسے جان بودھ کر اس سمدھ میں نہیں بتایا اور اس چکر میں ساتھویں روز بھی بیٹ گیا لیکن آٹھویں دن صبح اٹھتے چندر سین کو رازہ کی چیتاؤنی دھیان آگئی اے بھگوان میں تو بھولائی بیٹھا تھا کہ مجھے آج رازہ کے پاس سورج چڑھنے سے پہلے ہی پہنچ جانا تھا آج ہی تو آٹھویں دن ہے اور آگے کی کلپنا کرتے ہی اس کا روم روم کاف اٹھا پھر بینہ ایک پل بھی نشت کیے ہوئے باہر کی اور بھاگا نہیں نہیں میرے مطر کو کچھ نہیں ہو سکتا جدی میرے پہنچنے سے پہلے اسے فانسی پر لٹکا دیا گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا ٹھہریے سوامی رکھئے یہ آپ صبح صبح کہاں بھاگے جا رہے ہیں تڑاک چپ رہے بے سرم بے حیاء نیچ اسطری سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے کل مجھے کیوں نہیں یاد دلایا کہ کل آٹھوان دن ہے اور مجھے لوٹنا ہے تاکہ میں صبح صبح بھوڑ ہوتے ہی نکل جاتا میں میں کھاموس نیرلج یاد رکھنا جدی میرا میتر مجھ سے جدا ہو گیا تو میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا کہنے کے ساتھی چندر سے نسل کر نکٹ کھڑے گوڑے پر سوار ہوا اور گوڑے کو تفانی گتی سے رازہ کے محل کی اور دوڑا دیا ادھر ویر بدر کو فانسی پر چڑھانے کی تیاریاں ہو رہی تھی کیوں ویر بدر کیا تمہیں اب بھی اپنے دوست اور اپنی دوستی پر وشواس ہے ہا رازن مجھے اب بھی اپنے دوست اور دوستی پر وشواس ہے مجھے وشواس ہے کہ وہ وقت پر ضرور پہنچے گا لیکن میری بھگوان سے یہی پراتھنا ہے کہ وہ اس کا مارک روک لے اور اسے کسی بھی عالت میں یہاں نہیں پہنچنے دے تم مورک ہو ویر بدر وہ اب نہیں آنے والا اپنی زندگی بچانے کے لئے اس نے اپنے دوست کو یعنی تمہیں موت پر نوچھاور کر دیا ہے وہ تمہارا سچا دوست نہیں بلک دوکے باز دوست ہے کھاموس ہو جائیے راجل میں اپنے میتر کے پرتی آگے ایک بھی اپمان جانک ثبت نہیں سننا چاہتا تو ٹھیک ہے وقت پورا ہو چکا تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میں موت کو گلے لگانے کے لئے بھوت ویاکول ہوں راجل اپنے جلاد سے کہے وہ اپنا کام کرے جلاد چڑھا دو اسے پھانسی پر تاکہ اس مورک کی جبان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے اور دوستی کا دم بڑھنے والے لوگ اس سے سبق لے لیکن جیسے جلاد نے اس کے سر پر کالی ٹوپی چڑھا کر پھانسی کی ڈوری کھیچنی چاہیے ٹھہریے مہاراج اپنے جلاد کو روکیے برنا ایک بے گناہ انسان مارا جائے گا اور لوگوں کا دوستی پر سے وشواس اٹھ جائے گا ارے وہ تو آ گیا چندر شین ویر بھدر میرے دوست مجھے ماپ کر دو مجھے آنے میں دیری ہو گئی جس کے کان تم یہ سب بھوگنے جا رہے تھے آہ میرے دوست تو کیوں لوٹ آیا ارے پگلے تو کیا لوگوں کو اور رازہ کو یہ کہنے کا موقع دیتا کہ دنیا میں دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے رازن میں آ گیا ہوں اب آپ میرے مطر کو چھوڑ دیجئے مجھے پھانسی پر چڑھا دیجئے مجھے آپ سے کوئی گلا سکھوا نہیں ہوگا نہیں مہارات جو وقت آپ نے دیا تھا اس وقت پر یہ نہیں لوٹا حتی سرت کے مطابعت آپ مجھے ہی پھانسی پر چڑھائیے تم لوٹ جاؤ میتر تمہارے پیچھے تو تمہارے بیوی بچے ہیں جبکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں میرے مرنے کا میرے مرنے کا کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میتر کیا میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہوں کیا مجھے تمہاری موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا ارے دوست تمہاری جدائی سے تو میں جیتے جی ہی مر جاؤں گا اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پیچھے تمہارے دوست کو لوگ بھاگ سوارتی دھوکے باز نیچ اور کمی نہ کہے ایسا مت کو چندر شین ان کی باتیں سن کر رازہ کی آنکھیں چل چل آئی اوہ ایسی سچی مطرتہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی دونوں ایک دوسرے کی جان بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دوستی پر قربان کر دینا چاہتے ہیں دھنے ہیں یہ دونوں دوست اور اگلے اپن سینکو دونوں دوستوں کو آزاد کر دو ان کی دوستی امارے لئے ایک مثال ہے جس دیش میں ان جیسے سوابی مان سوابی مانی دیش بغت اور سچے انسان رہتے ہیں اس دیش پر کوئی دسمن رازہ زیادہ دنوں تک راز نہیں کر سکتا کوئی بھی اس دیش کو گلام بنا کر نہیں رکھ سکتا سینکو نے ترنتویر بدر کے بندن کھول دیے میرے دوست ویر بدر مجھے تمہاری مطرتہ پر گرب ہے مجھے بھی تم پر گرب ہے میرے دوست سنو مطرو تمہاری سچی مطرتہ نے آج میری بھی آنکھیں کھول دی میں مطرتہ پر وشواس نہیں رکھتا تھا لیکن آج وشواس ہو گیا کاس مجھے بھی تم جیسا کوئی مطر ملا ہوتا خیر اب تم دونوں آزاد ہو اور اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہو دنیواد رازن ان دونوں کی دوستی سے رازہ اتنا عدد پربائت ہوا کہ اس نے وہاں کے رازہ سمیت بندی گھر میں پڑے سبھی شینی کو مہامنتری اور سینہ پتی کو بھی آزاد کرا دیا اور اپنی پھوج کے ساتھ واپس اپنے دیش لوٹ گیا دنی ہے اس دیش کی ماتی جس نے ویر بدر اور چندر شین جیسے سچے وفادار اور بہدور انسانوں کو جنم دیا سماپ دوستو بہت اچھی کانی تھی ضرور لائک سبسکرائب کرنا کمنٹ میں بتانا کیسی لگی موسیقی